اچھا مجھے کہیں بھی جانا ہوتا ہے نا تو میرا یہ والا میک اپ جو بہت ہی مجھے تو بہت ہی مجھے تو بہت پسند ہے باپ لوگ کا پتہ نہیں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں کیسے لگتے ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویلاغ میں شیئر کروں گے اور سستے ترین میک اپ کے ساتھ تو سب سے پہلے میں اپنے رہے ہیں وہ اپلائے کر لیتی ہوں تو لینز اپلائے کرتے ہیں تو لینز اپلائے کر لیے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی بھی آ رہا ہے تو میں پانی ساف کرلوں ٹیشو کا ہے ابھی ہاں تینکیو ابھی ہاں تو اچھا کبھی کبھی میری آنکھوں سے پانی نکل آتا اور کبھی کبھی وہ نہیں نکلتا تو ساف کرلوں اچھا 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 فرسٹ آف آل جو ہے نا کوئی سا بھی پرائمر جو ہے نا وہ لگانا چاہیے اچھا میرے پاس پرائمر ختم ہوئے تو میں ٹونر اپلائے کر لوں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا سکین بہت سموز ہی آتی ہے تو ہلکا سا ٹونر لے کے اچھے سے ہم اس کو پوری سکین پہ اپلائے کر لیں گے ویسے پرائمر جو ہے نا وہ گرمیاں ہوں تو جیل فارم میں آتا ہے وارٹر فارم میں میں ٹونر جب بھی فیس پہ لگاتی ہوں نا اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا لیتی ہوں تو اس کو ذرا ڈرائی ہونے دیتے ہیں تو ڈرائی ہو گیا ہمارا ٹونر اچھا میرے نام ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر میں نے پورے دن کے لیے کہیں جانا ہے باہر آر کہیں بھی تو پھر میں لگاتی ہوتی ہوں سٹیک لیکن اگر میں نے تھوڑی دیر کے لیے مارکٹ بگا رہ جانا ہے تو پھر میں لیکویڈ بیس لگا لیتی ہوں سٹیک کا مجھے یہ فائدہ لگتا ہے کہ ایک بار آپ لگاؤ پورا دن فریش رہتے ہیں تو میں تو سستی سی بھئی کرسٹین کی لگا لیتی ہوں ویسے مجھے اینا کیریلون کی بھی پسند ہے وہ ختم ہوئی ہے تو میں نے لے لی ہے کرسٹین کی لیکن یہ ہے چائنیز یالو بیس جس کو کہتے ہیں تو اس سے جس کیا ہوگا آنکھوں کو جو ہے نا وہ میں کنٹرول کروں گی اس کے جو ہلکے ہوتے ہیں نا یالو بیس کیا اور جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے نا جس ڈیپ 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 کر کے آپ نے ایک سیکنڈ میں آپ کے جو نا بس ہلکوں پہ تو ہلکا ہلکا اس کو ڈیپ ڈیپ کریں گے ہم اچھا جہاں بھی آپ کو ہو نا کہ آپ کو کہیں فریکل ہیں تو آپ وہاں پہ بھی یہی یالو لگا سکتے ہیں چائنیز لگائیں یا آرنج کوئی آپ کنسیلر کہہ کے بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے یہ پسند ہے میں سٹیکی فار میں لیتی ہوں ہمیشہ مجھے سٹیکی فار میں پسند ہے اچھا تو اس کے ساتھ بات کیا ہے یہ بھی دیکھیں مس روز کی ہے سستی تری لیکن یہ ہے کہ رزلٹ اچھا ہے تو مہنگے جو ہے نا میک اپ پہ بھی مت جایا کریں بس تھوڑی سی لیتے ہیں اب یہ کہیں جانے ہیں ریزنے بل پرائز میں دینا میک اپ بہت اچھا مل جاتا ہے تو ہلکا سا میں ایسا ہی کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے ایسے 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 کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں تو لیپس پہ اچھا لیپس پہ بھی لگاتے ہیں نیک پہ بھی لیپس پہ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہوتی ہے نا لیپسٹک کا شیڑ وہ بلکل وہ ہی آتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو لیپسٹک پہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ہی آپ کو اچھا جہاں پہ آپ کنسیل کرتے ہیں نا اس کو آپ نے اسی ایڑ کے چھوٹ چھیڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو بس ایسے ایسے جہاں کیا نا وہیں پہ یعنی کہ آپ دوبارہ سے جو بیس لگا رہے ہیں وہ بھی اس پہ چڑھا نہیں اور بیس جتنی کم لیں گے اتنا اچھا جلٹ ملے گا آپ کو تو یہ ریکھیں ایک دم سے ایکویل ہو گئی اور یہ والے یہ والے چیزوں کو زیادہ کرنا چاہیے مطلب پریس کر لینا چاہیے اور اس کے بعد یہ میری جو تھینا تھی مات ہے یہ مطلب اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی کامپیکٹ پاوڈر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سٹیک لگاتے ہیں یا آپ لیکویٹ بیس کوئی اور لگاتے ہیں جو میٹ نہیں ہوتے پھر اس کے اوپر آپ کامپیکٹ پاوڈر یا لوز پاوڈر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو مجھے فی الحال اس پہ ضرورت نہیں ہے اب اگلا سٹیک کیا ہے اب یہ دیکھیں میری میک اپ جو ہے نا یہ ریواج کی ہے میرے پاس یہ چھوٹی سی ہے اور یہ کب سے ہے ایک دیل دو سال ہو گئے سستی سی آئی تھی بہت ہی سستی ریواج کی جو ہے نا یہ مجھے مین چاہیے ہوتے میں کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو جو مین مجھے چاہیے ہوتے جو آپ کو نو میک اپ لک دیتے ہیں کہاں سے کھلے گا یہاں سے یہ والے یہ دیکھیں بس یہ مین آپ کے پاس ہے نا تو آپ ہر جگہ کا میک اپ کر سکتے ہیں میں تو ایسے ہی کرتی ہوں تو اس سے میں کیا کروں گی اس والے کو دیکھیں براؤن شیڑ کو اس سے میں اپنا ساکٹ ایریا پہلے بناوں گی یہ والا جب آپ اس براؤن شیڑ سے ساکٹ ایریا بناتے ہیں دونوں کی سائیڈ پہ تو آپ کے آنک کا لک بہت اچھا آتا ہے یہ دونوں سائیڈوں پہ میں نے لگا لیا ہے آپ کا بریش بہت سمودھ یہ والا جو ہے نا یہ لگانے کے لئے مجھے بریش کی ضرورت پڑتی ہے دروائز میں اپنی فنگر تو میں اپنی براؤن کو جو میک اپ ہے نا وہ اس والی فنگر سے کرتی تھی اور بیسٹ ہوتا تھا تو جو ہم نے یہ والا ایریا نا اس پہ ہلکا ہلکا لے کہ بس میں فنگر سے آپ بریش سے ایزی ہیں تو بریش سے بھی کر سکتے ہیں بس ہو گیا اچھا اب یہ والا جو آپ کا ایریا نا اس سے میں نے کیا کہا سب سے جو لائٹ کلر ہوگا نا یہ یا پھر میں کیا کرتی ہوتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس بلیش ہاؤں جو سب سے لائٹ کلر ہے نا جو کامپیکٹ پاودر جیسا اس کو میں ایسے ہائی لائٹ اس کو بھی فنگر سے ہی یہ دیکھیں کیسا ایک دم سے مزے کا لکہ آگیا اچھا اچھا فنگر سے نا میرے سے ایسے ہوتا ہے کہ مجھ سے بلینڈنگ بہت اچھی تھی تو یہ آپ کا میک اپ آئی میک اپ ہو گیا اچھا میں لائٹ کلر جو ہے میں نہیں لگاتی میک اپ لگاتی ہوں جب کوئی شادی ہو منگنی ہو بہت زیادہ کوئی اچھا پارٹی میک اپ کرنا ہو جب لیکن جب میں نے نورمل میک اپ پانچ منٹ والا کرنا ہو میں لائنر نہیں لگاتی اور جب وہ بھی کرنا ہونا تو وہ میری اپنی ہے جو بلکل اس میں ہو جاتا ہے لائن کھچی نہیں مجھے اچھی لگتی تو میں اس طرح کا لائنر لگاتی ہوں تو بس اب کیا کریں گے میں اور مسکارہ کہاں گیا میرا اچھا میں نا لیشز بھی میں شادی ہو رہا میں کسی میں لگوال ہوں تو لگوال ہوں لیشز بھی مجھے بیسے ضرورت نہیں ہے تو آج کل تو مسکارے اتنے اچھ ہیں کہ وہ آپ پرومینٹ کر دیتے ہیں آپ کی یہ دیکھیں لگتا ہی اس میں اور اس میں فرق دیکھیں اچھا نیچے والی کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں یہ دیکھیں مسکارے سے جو ہے نا وہ آپ کا اچھے سی coverage آ گئی ہے اور مسکارہ بھی سستہ سا کونسا ہے ریواج کا اچھا مجھے ریواج کی کافی ساری پروڈکٹ بہت پسند ہیں ریزنیبل پرائز کی ہوتی ہیں ایسے کریسٹین کا بھی میں مسکارہ لے لیتی ہوتی وہ ذرا ڈرائے نکل جاتا ہے تو نیچے والی کو بھی cover کریں گے مسکارہ لگ گیا ہے اور ایک نا پرانہ جو مسکارہ ہوتا ہے میں اسے بھی نہیں پھینکتی ہوں اس کا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اگر ادھر پڑا ہوا میرے پاس پڑا ہوا میرے پاس اچھا جی اب کیا ہوگا پرانہ مسکارہ مجھے ادھر نظر نہیں آرہا اچھا اس کو کیا ہوتا ہے میں اپنے آئی بروز کو فریش کر لیتی ہوتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے پرانے مسکارے میں کلر نہیں ہوتا تو اس کو میں بس کرتی ہوں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ابھی ویسے بھی میرے لگا نہیں کیونکہ میں نے کامپیکٹ پاورڈر یوںز نہیں کیا جب آپ کامپیکٹ پاورڈر یا لوز پاورڈر یوںز کرتے ہیں پھر وہ آپ کی آئی بروز پر بہت زیادہ شو ہو رہا ہوتا ہے تو نیکسٹ ہوگا بس بلیش آن اور وہ بھی ریواج کا بس یہ تین کلر مجھے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ بھی سستہ ہی ہوگا آپ کو پتہ ہے کتنا سستہ ہے تو اس کے لئے ایک بلیش آن والا بریش ہونا ضروری ہے تو اس کا یہ والا جو کلر ہے تھوڑا سا ڈارک یہ میں لوں گی تھوڑا سا کنٹور کروں گی اس والے ایریے کو like this دوسرے کو بھی تھوڑا سا جو براؤنیس ہوتے ہیں اس سے آپ کنٹور بھی کر لیتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا لائٹ شیڈ جب اوپر آئے گا تو وہ پھر آپ کا بلیش آن یہ والی چیزیں میں اپنی لازمی کرتی ہوں اس سے آپ کے فیس کی ایک دم سے جو شیپ ہے بہت اچھی ہوتی ہے like this نوز کو بھی میں ایسے تھوڑا سا براؤن ڈارک والے سے ایسے ایسے اس سے آپ کا اصل میں جب میک اپ ہوتا ہے آپ کا ناپ تھوڑا سا پھینہ سا ہو جاتا ہے جس کے لئے آپ کو بہت اچھا لکھ ہو جائے گا اور یہ پھینک والے کو ناپ ہلکا سا چین پہ بھی اس طرح سے تو یہ آپ کا سمجھیں کہ دن ہے تو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر گرمیاں بھی ہیں اگر سردیاں ہوگی تو پھر میں ہلکا سا یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گی لیکن اب یہ گرمیاں تو میں ہائی لائٹ نہیں کروں گی اچھا یہ دیکھیں یہ پرانا مسکار ہے یہ میرے سوسرار میں کسی کا پڑا ہوا تھا میں وہاں سے اٹھا کر لائی تھی تو اس کا کلر نہیں آتا یہ دیکھیں لیکن اس پر تھوڑا سا بھی آپ کے کوئی بیس وغیرہ لگی ہوگی وہ آپ کی ہو جائے گی اچھا دوسری بات میں کیا کرتی ہوں میں کبھی بھی وہ نہیں کرتی مجھے پینسل لگانا پسند نہیں ہے ہاں آپ کا کوئی فنکشن ہو تو میرے آئی بروز اتنے اچھے کہ مجھے پینسل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہاں کبھی وایٹ آئی بروز ہو جائیں گے دین پھٹ لگانے کا میں سوچوں گی اچھا یہ میک اپ ڈن ہو گیا اب میں لائنر لوں گی سیمپل لائنر اچھا آؤٹ لائن ڈوائنا بہت مست ہے میں بولوں گی نہیں آؤٹ لائن بناتے ہیں پہلے جب آپ آؤٹ لائن بنا کے لپ کلر کوئی بھی لگاتے ہیں تو اس کا جو لک آتا ہے اس کا مزہ ہی اور ہے لپ لائنر لازمی اپلائے کرنا چاہیے تھوڑا سا اور اس کو انہینس کرتے ہیں تو میرا جو فیوریٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اب میرا فیوریٹ ہے یہ میرا فیوریٹ کلر ہے اور لکی لی آئی تینک یہ بھی ریواز کی نہ نکل آئے یہ بھی ریواز کی ہے اس کا کلر ہے 25 بہت پیارا شیڈ ہے یہ آپ کو یہ بھی لگا کے بات کرتی ہوں آپ سے دیں یہ دیکھیں کیا پرفیکٹ کلر ہے اور یہ میں نے نا لائٹ سا جو پرپل پنکی سا پرپل ہوتا نا وہ ویئر کیا ہو اور اس کے ساتھ یہ میکپ بہت اچھا جا رہا ہے تو یہ دیکھنے پانچ منٹ میں یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو شاید یہ دس گیارہ منٹ ہو گئے اگر میں خود سے آپ کروں تو دو چار پانچ منٹ میں میرا جو میکپ ہوتا ہے وہ دن ہو جاتا ہے تو لاس میں کبھی جو نہیں بھولنا چاہیے وہ ہے سپری میکپ فکسر اس کو تو لازمی کرنا چاہیے اس کا فائدہ یہ کہ آپ پاس سارا دن میکپ کہیں نہیں جاتا آپ کا میکپ فکس ہو جاتا لیکن دور رکھ کے اس کو تھوڑی دار ہم چھوڑ دیں گے اور آنکھیں جو ہے نا اس کو بند کر لیا کریں یہ نا کہ آپ کا جو فکسر وہ آنکھوں میں چلا جائے اور آپ پھر سارا پانی آکے آپ کا میکپ دھول جائے تو یہ ہو گئے ڈرائے اور اگر میں ہائیلائٹ بھی کروں نا تو بس میں ہائیلائٹ ہو ایسے کرنی رہی ہوں یہ چھوٹا سا ہائیلائٹر ہے ایک سلور ایک تھوڑا سا گولڈ پہ چلا جاتا ہے تو اتنا سا ہے تو یہ میکپ میرا ڈرن ہے قریب سے ریکھیں کیسا لگا میکپ مجھے لاز میں بتائیے گا اچھا بال جو ہے نا ابھی گرمیاں ہیں تو میں تو ایسا ہی کرتی ہوں کہ میں بنا لیتی ہوں تھوڑی سی بیک آمیں سی کر لیتی ہوں اور بس پونی بنا لیتی ہوں گرمیوں میں مجھ سے بال نہیں کھلتے میرے تو سردیوں میں بھی مجھے عادت نہیں ہے کوئی فنکشن وغیرہ ہو تو صحیح ہے otherwise جو ہے نا بال مجھے تو میک اپ ڈن ہے اب یہ دیکھ لیں کہ کتنے سے کام کے بغیر ہیر سٹائل ایسا ہی بنتا ہے تھوڑے سے بال نکلے ہی آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے تو یہ دیکھ لیں میک اپ ڈان ہے اچھا مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا اپنا لگتا ہے یہ والا کچھ اس طرح سے یہ والا مجھے اپنا ہیر سٹائل تھوڑا سا یہ زیادہ پسند ہے آپ کو کونس اچھا لگتا ہے اس طرح سے یا اس طرح سے یہ والا پسند ہے تو بس ہیر سٹائل میں بہت زیادہ بلوڈ رائے نہیں کرتی بہت زیادہ آئیننگ نہیں کرتی بہت زیادہ اپنے بالوں پہ نہیں کرتی اس لیے مجھے اپنے بالوں سے بہت زیادہ پیار ہے تو یہ میرا چھوٹا سا میک اپ تھا میں نے دو تین چیزوں سے کر لیا ہے آپ کا میک اپ کبھی مہنگا نہیں آتا اس پر مزید ویلاغ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ گے پھر میں آپ کو بتاؤ گے کہ سستہ میک اپ اچھا میک اپ کون سا ہے اور آپ کو رزلٹ وہی جو بہت مہنگے میک اپ آتا ہے تو یہ میرا چھوٹا سا میک اپ کا ویلاغ تھا کیسے لگا لازمیں بتائیے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ